اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھرپور احتجاج جاری ہے ایک جانب پنجاب پولیس کھلے سانڈ کی طرح کھول دی گئی ہے جو پی ٹی آئی کار کنان پر کریک ڈاؤن کے لیے تیار نظر آتی ہے جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی ان تمام بندشوں کے باوجود بھرپور تعداد میں نکلی ہے مونے سلاحی کا کہنا ہے کہ گجرات میں پولیس نے ہمارے گھر کا گیٹ باہر سے بند کر دیا ہے تاکہ میری والدہ اور خالہ پرامن احتجاج میں شرکت نہ کر سکیں دوسری جانب فیصلہ بعد میں الیکشن میں دھاندلی اور مخصوص نشستیں چھیننے کے خلاف این نے ایک سو تین سے میاں علی سرفراز کی زیر قیادت عوام اس وقت سراپا احتجاج ہے بتایا جا رہا ہے کہ پرامن احتجاج کے دوران صدر پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب مہین ریاض قریشی سیٹی صدر ادران ڈوگر اور سیٹی جنرل سیکرٹری راو عاصف انور کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تو پولیس گردی اپنے اروج پر ہے اور ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ پرامن احتجاج کے لیے نہ نکل سکیں سیمابیا تاہر کی ایک ویڈیو نے اس وقت آگ لگائی ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنے کارکنان کو پولیس سے زبردستی آزاد کروایا ہے جبکہ راولہ کوٹ میں سردار عبدالقیوم نیازی جو سابق جمع کشمیر کے وزیراعظم بھی رہے ان کی قیادت میں راولہ کوٹ میں قائد پاکستان امران خان کی کال پر منڈیٹ چوری کے خلاف اس وقت بھرپور احتجاج جاری ہے جبکہ نعیم حیدر پنجوتہ اس وقت ایک بہت بڑی ریلی کے ساتھ راولپنڈی پہنچے ہیں اور راولپنڈی اس وقت مین حب بنا ہوا ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں مختلف کافلے پہنچ کر احتجاج کر رہے ہیں جبکہ پشاور میں اس وقت جلسے کے لیے کرسیاں لگائی گئی ہیں ایک بہت بڑے جلسے کی وہاں پر تیاری کی جاری ہے جبکہ خشاب کے اندر دھاندلی کے خلاف اور مخصوص نشستوں کے خلاف احتجاج جاری ہے امران خان کے نام پر لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے ہیں سمابیہ تاہر اس وقت پنڈی ریلی کو لیڈ کر رہی ہیں اور لوگ اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کر باہر نکلے ہوئے ہیں اگر جی پی او روڈ کی بات کی جائے لاہور کی تو اس وقت وہاں کرفیو کا سما ہے لاہور کو ایک چھونی میں تبدیل کیا گیا ہے مریم نواز کی ہدایات کے مطابق پولیس ہی پولیس نے پورے لاہور کو گھیرے میں لیا ہوئے ہیں ان کی کوشش ہے کہ یہاں کارکنان پی ٹی آئی کے نہ نکل پائیں مریم نواز نے کہا تھا کہ اگر کوئی احتجاج کرے گا تو میں روتھلیس یعنی بے رحم ہو جاؤں گی پولیس کی بھاری نفری دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی مریم نواز بے رحمی کا مظاہرہ کر رہی ہیں تحریک انصاف جی پی او روڈ کو چھوڑ کر بعض دیگر جگہوں پر لاہور میں ہی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے تو یہ اس وقت بہت بڑی صورتحال نظر آتی ہے جبکہ عمران خان کے جو ایک کھلاڑی ہیں شیر افضل مروت وہ بھی ایک بہت بڑے کافلے کی قیادت کرتے ہوئے راولپنڈی کی طرف رواں دواں ہیں گجران والا سے پاکستان تحریک انصاف کے ایمن نے تارک محمود کو احتجاج کے دوران گرفتار کیا گیا ہے تو افسوس کا مقام ہے احتجاج پورا من احتجاج جو ہے وہ مظاہرین کا حق ہے لیکن اس احتجاج سے حکومت اس قدر خوف زدہ ہے کہ وہ اس احتجاج کو روکنے کے لیے ہر طرح کی فستائیت کا مظاہرہ کر رہی ہے ہر طرح کا گھٹیا ہتھ کھنڈا استعمال کر رہی ہے دوسری جانے عودوں کی بندر بانٹ ہو چکی ہے زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں آج حلف بھی لے لیا ہے شہباز شریف بھی وزیراعظم کے عودے پر بٹھا دیے گئے ہیں مریم نواز نے بھی وزارت اعلیٰ کا منصف سنبھال لیا ہے پروٹوکول انجوائے کرنا شروع کر دیا ہے اور عوام کو بتا دیا گیا ہے کہ تم لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تو بھی ہم آ گئے ہیں جنہوں نے ہمیں لانا تھا وہ ہمیں لے آئے ہیں لیکن اب ان کے پول کھولنا شروع ہو گئے ہیں رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فہیم اختر جو الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں انہوں نے اس دن الیکشن کے اندر سے کیا بتایا تھا ان کے مطابق وہ کنٹرول روم میں داخل ہوئے انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ باہر تو میڈیا چلا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سو چالیس سیٹیں جیت رہی ہے اس پر الیکشن کمیشن کے افسر نے بتایا کہ ایک سو چالیس نہیں ایک سو ساٹھ سیٹیں جیت رہی ہے اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر تین گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پھر کائیہ ہی پلٹ دی جاتی ہے اب اس الیکشن کو لے کے ان کے پول کھلنا شروع ہو گیا ہے جیسے جیسے باتیں کھلیں گی ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا اب الیکشن دوہزار چوبیس میں لوگوں نے کس کو ووٹ دیا نوجوان طبقے نے کس کو ووٹ دیا جبکہ جو کم پڑے لکھے یا ان پر لوگ ہیں انہوں نے کس کو ووٹ دیا میں ایک سریعت کی بات کر رہا ہوں گیلپ کا یہ سروے ہے جو انہوں نے ایگزٹ پول کی بنیاد پر کیا ہے گیلپ سروے کے مطابق آٹھ فروی کو تعلیم یافتہ نوجوانوں نے عمران خان کو ووٹ دیا انہوں نے بتایا کہ تعلیم یافتہ لوگوں میں تحریک انصاف جبکہ کم پڑے لکھے یا ان پر لوگوں میں یا میڈل پاس ووٹرز نے پاکستان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا بتایا گیا کہ تحریک انصاف کو جو اکتالیس فیصد ووٹ پڑا ہے ان کی عمریں اٹھارہ سے چوبیس سال ہیں اور ان میں میٹرک یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جبکہ اس سے آدھا آدھا یعنی بائیس اکیس فیصد نے نون لیگ کو ووٹ دیا اس کے بعد ماسٹرز ڈگری یا گریجویشن والوں میں سے پینتیس فیصد لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا نون لیگ کو پندرہ فیصد اور پیپلز پارٹی کو دس فیصد پڑا یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کے ووٹرز کو ملایا بھی جائے تو پڑے لکھے لوگوں نے پی ٹی آئی کے مقابل انہیں کچھ بھی ووٹ نہیں دیا اب آتے ہیں نا خاندہ افراد جن کو ہم کہتے ہیں یعنی جو پڑے لکھے نہیں ہوتے یا کم پڑے لکھے ہوتے ہیں ان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک سب سے زیادہ رہا انتیس فیصد کم پڑے لکھے لوگوں نے نون لیگ کو اور تیس فیصد نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا جبکہ یہاں پہ تحریک انصاف کو سب سے کم ووٹ ملے اور اکیس فیصد نا خاندہ افراد نے انہیں ووٹ دیا پھر جو میڈل پاس افراد جو آٹھویں جماعت پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکتیس فیصد یعنی سب سے زیادہ نون لیگ کو ووٹ دیا اس کے بعد چھبیس فیصد پیپلز پارٹی کو جبکہ سب سے کم پندرہ فیصد پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ دیا اب یہ صورتحال ہے جس طرح فیصل وڑا کہہ رہے تھے کہ حکومت دو سال سے زیادہ نہیں چلے گی پھر کل رات نجم سٹھی یہ بتا رہے تھے کہ شہباز شریف کی قیادت میں اگلے دو سال میں مسلم لیگ نون کا صفائیہ ہو جائے گا اور اس کے صفائیہ کا تھپا عاصف علی زرداری لگائے گا اور آپ کو مسلم لیگ نون بطور جماعت دکھائی نہیں دے گی اور اس سے بھی خطرناک بات کیا ہے اس سے خطرناک بات یہ بتائی کہ لاہور میں دو سیٹیں جو مسلم لیگ نون کو دی گئی ہیں ایک اینے ایک سو تیس نواز شریف علی دوسری آن چودھری کی سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں جو سیٹ ہے نجم سٹھی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دونوں سیٹیں نون لیگ کی اڑ جائیں گی یعنی دونوں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جائیں گی ظاہر ہے اگر نواز شریف کی سیٹ واپس آ جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی ان کے مطابق یہ ایک بڑا زلزلہ جس کو سیاسی زلزلہ کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے شرمندگی بھی ہوگی کہ جب نون لی کا پارٹی قائد ہی اپنی سیٹ نہیں بچا پایا یا ہار گیا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی صورتحال کیا ہوگی تو نجم سیٹی کے مطابق اس کے بعد میاں صاحب جہاز پکڑیں گے اور جہاز پکڑنے کے بعد اپنی لندن یاترہ پر چلے جائیں گے دوسری جانب شہباز شریف کا شوق تھا کہ وہ وزیراعظم بنے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے اور ان کو جیسے حکومت دلوائی گئی سب کو پتہ ہے اب چونکہ ساری گیم آنی ہے ڈیڑھ سال کے بعد جب اس ملک میں ایک اہم ملٹری کی تائناتی کا وقت آنا ہے اب مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہوگی تو یہ ہماری گورنمنٹ کی گھرنٹی ہوگی ہماری گورنمنٹ کی بقاہ ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت نہیں گرے گی جن کی غلط فہمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو رمضان رمضان المبارک گزرنے کی دیر ہے آپ کو احتجاجی تحریکیں بھرپور دکھائی دیں گی ابھی آج بھی پی ٹی آئی فضل الرمان نکلیں گے جماعت اسلامی نکلے گی پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی تداد میں نکلے گی پھر جون میں بجٹ کا مہینہ آئے گا آپ کو بجٹ بھی دینا ہے تب تک لوگوں کو بھی سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے دیکھیں سوشل میڈیا پہ یا اس طرح نعرے لگانے سے دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اب یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ یہ حکومت تو نون لیگ کی تھی ہماری حکومت نہیں تھی یہ حکومت پیپل پارٹی کی ہے یہ حکومت نون لیگ کی ہے یہ حکومت ایم کی ایم کی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہیں دوسری جانب مرتضی سلنگی چند روز پہلے نگران حکومت میں وزیر رہے جس قسم کا ان کا لبو لہجہ تھا ان کے دور میں صحافیوں کو گرفتار کیا گیا ان کے دور میں پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش ہوئی اب وہ ایک نیوز پر بیٹھے ہیں تو اب وہ دوبارہ صحافی اور تجزیہ کار بن گئے تو یہ تماشے نہیں چلیں گے کہ کل تک آپ مزے لے حکومتوں کے اور اب سیاسی جماعتوں کے خلاب مورے کے طور پر کام کریں اور پھر آپ دوبارہ صحافی بن جائیں دوسری جانب انوار الحقاکر جو لیکچر بڑے دیتے ہیں انہیں بھی چسکہ لگ گیا ہے نشہ لگ گیا ہے اقتدار کا وہ فرمارے تھے کہ کوئی نئی سیاسی جماعت یا کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں نہیں نہیں آپ کو نئی پارٹی کی کیا ضرورت ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے آپ کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں سرفراز بگٹی کو بھی تو بلوچستان کا وزیراعلا بنا کر نوازا کہ آپ کو بھی نوازا جائے گا محسن نکوی کو بھی تو مشیر داخلہ اور پھر وزیراعلا بنانے کا پلان نون لیگ کا ہے تو آپ کے لیے بھی وہ یہ سب کچھ کریں گے تو یہ اس وقت پاکستان میں حکومت کرنے والوں کا حال ہے جبکہ دوسری جانے پی ٹی آئی بھرپور احتجاج کر رہی ہے اس حوالے سے مزید جیسے جیسے اپ ڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا